آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آٹوکیڈ کی جو پریسیئن ڈرائنگ ٹولز ہیں ان کو ہم ان کی امپورٹنس کیا ہے اور ان کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں تو جو پہلا ہمارا بری فرسٹ لیکچر ہم نے آٹوکیڈ کے اوپر لیا تھا تو وہاں ہم نے ایک ایڈوانٹیج دیکھا تھا اس سوفپیئر کا اور وہاں تھا کہ یہ سوفپیئر جو ہے یہ مور پریسائز سوفپیئر اس سے پریسیئن جو ہے اور ایکوریسی ایک ایڈوانٹیج آف یزنگ آٹوکیڈ اوور مینویل ڈرائنگ ہم نے دیکھا تھا کہ ہسٹاریکلی جب سوفپیئر یہ نہیں تھا تو اس وقت مینویل ڈرائنگ بنتی تھیں جس کے اوپر بیق وقت کسی بھی سیٹی کی ڈرائنگ یا کسی بڑے پلازا کی ڈرائنگ اس میں ملٹیپل لوگ ورک کر رہے ہوتے تھے تو ہم نے اس وقت ایک ایڈوانٹیج دیکھا تھا کہ کیڈ کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک تو ایفرٹ ہماری کام ہو جاتی ہے اور ایک اس کی پریسیئن بڑھ جاتی ہے تو اس پریسیئن کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے ہم یوز کریں گے گریڈ ٹول کو گریڈ ٹول مینلی کیا کرے گے یہ ہماری لیمٹس کی طرح ہی کی ٹول ہے جس کے اندر ہم اپنے ورک کو مور پریسائزلی اور ایکوریٹلی لیمٹس کا آئیڈیا ہوگا اور گریڈ ٹول کے نیچے بنے ہوئے ہوں گے ابھی ہم جب پرفارم کریں گے تو ہمارے لیے ایزیلی ہوگا بگننگ کے اندر اپنی کسی بھی اوبجیک کو درہ کرنا ویدن لیمٹس ثان ہم بات کریں گے آرثو کی آرثو جو ہے بہت امپورٹنٹ کمانڈ ہے جب ہم لائنز لگاتے ہیں تو ایک لائنز نائنٹی یا نائنٹی کے ہم کسی ملٹیپل یونٹس کے اوپر لگائیں گے سپوز ہمارے پاس ایک ورٹیکل لائن ہے جو کہ ہم لگا رہے ہیں نائنٹی کے اوپر پھر ہم سپوز اس کو ون ایٹی کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں ہم ٹو سیونٹی، ٹری سکسٹی تو آرثو جو ہے یہ بیسکلی ہماری سٹریٹ لائنز ڈراؤ کرے گا اور آرثو اگر ہم آف کر دیں تو دن ہم کسی بھی آنگل کے اوپر لائن اور دن ہم بات کریں گے اپنے سناپ ٹول کی جو ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کو ہم سکرین کے اوپر کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان ٹولز کو ہم کیسے آٹو کیڈ میں یوز کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس آلیڈی جو ہم نے ڈرائنگ اوپن کی ہے جو ہماری آلیڈی چل رہی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم جو فرسٹ ہماری تین منیادی ہم پرسی انڈ رائنگ ٹولز اس ٹاپک اندر کور کرنے جا رہے ہیں تو فرسٹ ایک ہے گرڈ تو یہ آپ کو سکرین جہاں بھی کرسر موو کر رہا ہے جو بائی ڈیفالٹ آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ ایکشلی ہمارا گرڈز ہے جس کے اندر سمالر ہمارے باکسز بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس ہوریزنٹل لائنز ہے اور یہ سامنے جو ہے سپریٹ جو نظر آپ کو آ رہی ہیں ٹاپ ٹو بوٹم یہ ہمارے پاس ہماری ورٹیکل لائنز ہیں تو گرڈ کے لیے جو ہے اس کو آن اڈ آف کرنے کے لیے بیگنرز کے لیے یہ لازم ہی ہم یوز کریں گے جب ہم آگے موو کریں گے اور آج کے ہی ٹاپک کے اندر ہم اس کو آف کرنا بھی سیکھ لیں گے کہ اگر آف کرنا ہوا ہم نہیں کیونکہ بعض اوقات آپ کی لائن بھی اسی طرح کی آپ لگا رہے ہوتے ہیں تو گرڈ جب یہ دونوں آپ کے آن ہوتے ہیں سپوز یہ ایل اینٹر کریں تو یہ اگر ہم اس کو اینٹر کریں اب کیونکہ ہماری لائن اور گرڈ دونوں کو مورا لیس یہ سیملر اس میں ہو رہے ہیں تو یہ بعض اوقات آگے جا کے کنفیون سے بچنے کے لیے ہم اس کو آف بھی کر سکتے ہیں تمہارے پاس دو میتھڈز ہیں سب سے پہلے ہم میتھڈ دیکھتے ہیں کہ گرڈز کو تو آپ بوٹم اگر جہاں پہ آپ کی کمانڈ لائن ہے کمانڈ لائن سے نیچے اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو ٹولز موجود ہیں تو یہاں میں سب سے پہلے یہاں ڈسپلی ڈرائنگ گرڈ اگر آپ اس کرسر کو دیکھیں یہ جہاں بالکل ابھی کرسر موو کر رہا ہے یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو ابھی یہ جو ہے وہ لائٹ بلو کلر میں نظر آ رہا ہے یہاں جب بھی کیڈ کے اندر آپ کو ایکٹیو کمانڈ اور اس کا آئیکن دیکھیں گے تو وہ آئیکن سیلیکٹی ہوگا یہاں جب بھی یہاں کمانڈ ایکٹیو ہے یہ فنکشن ایکٹیو ہے اب اگر ہم اس کو آف کرنا ہے تو سمپلی اس کو اوپر کلک کر دیں تو یہ کیڈ کی جو آپ کا گرڈ ہے وہ آف ہو چکا ہے تو اگر آپ اس کو دوبارہ کلک کریں تو یہ آپ کا آن ہو جائے گا اس طرح آپ گرڈ کے ساتھ کلک کر سکتے ہیں اور یہ اکٹیو ہے اف سیون اگر آپ اپس سیون کو پریس کریں تو آپ اس کو آن ہائی آف کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی نوٹ بکز کے اندر کمانڈ کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں تا کے ہم آگے جا کے جب یوز کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو او اگر آپ چاہیں تو آپ باپمنہ جہاں پر یہ بھی کرسر ہمارا موو کر رہا ہے آپ اس کو یہاں سے آن ہائی آف بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اپنی سیکنڈ ٹول کی طرف آج کی پریسینڈ رائنگ ٹول کی طرف موو کر رہے ہیں اور وہاں سنیپ تو سنیپ کو آن کرنے کے لیے ہم اس کے بھی دونوں میتھڈ دیکھ لیتے ہیں فرسٹ میتھڈ ہے آپ یہ بلکل جہاں پہ ہم نے گریڈ کو یہ سامنے جہاں پہ کرسر موو کر رہا ہے گریڈ ڈسپلی تھا اگر اس کے ساتھ یہ جو ڈاؤن وائٹ ہمیں چھوٹا سا ایرو ٹائپ اس کا جو ہیڈ نظر آ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس سنیپ سیٹنگز آ رہی ہیں اور اس سنیپ سیٹنگز پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک نئی جو ہے وہ ایک ڈائلاؤگ باکس اوپن ہوگا اور اس کے اندر یہ ہمارا فرسٹ جو ہے سنیپ اینڈ گریڈ تو یہ آپ کو یہاں پہ بھی اپشن آ رہا ہے کہ اگر آپ نے سنیپ کو آن کرنا ہے تو آپ ایف نائن اور اگر آپ نے گریڈ کو آن کرنا ہے تو ایف سیون تو یہ دونوں شاٹ کیز آپ اپنے پاس نوٹ کر کر رکھیں اگر آپ نے سنیپ کو آن کرنا ہوگا تو ایف نائن اور اگر آپ نے گریڈ کو آن کرنا ہے تو ایف سیون یہاں پہ آپ سے فیلحال ایکوال ایکس اور وائی سپیس کی ہم بات کریں گے اور یہاں سے ایکشلی وہ ہم سے گرڈ سپیس پوچھ رہا ہے جو بائی ڈی فالٹ اس نے سیٹ کی ہوئی ہے جب آپ نے یہ یونٹ ڈیسیمل میں ہوں گے جو بائی ڈی فالٹ تھے تو یہاں پہ کچھ دیفرنٹ انداز میں آپ کو لکھاؤں نظر آئے گا بٹ ونس یونٹس جس طرح ہم نے ابھی ارکیٹیکچرل یونٹس نوٹ کر لی ہیں تو یہ ابھی وہ سپیس دے رہا ہے اور فیلحال ایکوال سپیس ہے بٹوین ایکس اور وائی تو اگر آپ نیچے ہیں ہمارے پاس تو میجر لائن ایوری اب اگر ہم واپس اس کو کراس کرتے ہیں تو یہ اگر آپ اس باکس کے اوپر فوکس کریں بلکل یہ جو ہمارا باکس ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ہوریزنٹل میجر لائن ہے اور ایک ہمارے پاس ورٹیکل میجر لائن ہے اس کے ودن اگر ہم نوٹ کریں یہ تھوڑی سی ڈارک ہیں ایس کمپیرڈ ٹو اگر ہم اور فردہ اس کو زوم ان کریں تو یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس اس باکس اور اس کے باکس ہر باکس کے اندر پانچ ہوریزنٹل لائنز ہیں اور پانچ ہی ہمارے پاس ورٹیکل اور ہوریزنٹل لائنز ہیں تو اگر ہم واپس دوبارہ اس کے جہاں پہ ہم نے کلک کی ہے سنیپ سیٹنگ میں جائیں اور یہاں سے اگر ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں کسی بھی اور یونٹ میں اور ہم اس کو کر دیتے ہیں کہ ٹین کے ہماری میجر اور مائنر جیسے ہم اوکے کرتے ہیں اب اگر ہم تھوڑا سا کریں تو یہ ہمارا باکس تھوڑا سا وائیڈ بھی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ٹین آپ کو جو ہے وہ ورٹیکل اور ٹین ہوریزنٹل لائنز نظر آ رہی ہیں اور واپس ہم جا کے دوبارہ سیم سنیپ سیٹنگ سے ہم اس کو بائی ڈیفال جو ہمارا فائیو تھا اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں اس میں آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا ایز ایز ہی ہم رکھیں گے لیکن آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اگر آپ کو کہیں پہ ڈرائنگ ریکارمنٹس ایسی آجاتی ہیں جب آپ کسی پروجیکٹ پہ جاگے جا کے فری لانسنگ میں ورک کر رہے ہوں تو وہاں پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ گریڈ لائنز کو ہم ان کی میجر اور مائنر لائنز کو کیسے چینج کر سکتے ہیں تو فائیو کر کے ہم فیلال اس کو اوکے کر رہے ہیں تو یہ ہماری ہماری پریسیئنڈرائنگ ٹول اب ہم لائسٹ اس ٹوپک کی ثرڈ پریسیئنڈرائنگ ٹول کی طرف بڑھتے ہیں اور وہاں آر تھو تو فیلال ہم یہاں سے گریڈز کو آف کر رہے ہیں یہاں سے پہلے ہم نے کیا ہے یہاں سے ہم اسے آف کریں گے تو ہمارے پاس ایک کلیئر سکرین نظر آ رہی ہے جب بھی آپ پروفیشنلی جب آگے جا کے ورک کریں گے اور آپ نورملی نوٹ کریں گے جب پروفیشنل لوگ کام کر رہے ہوں گے تو وہ گریڈز کو آف ہی کر کے رکھتے ہیں بہت بیگننگ میں ہم اس کو آن رکھے آپ اس پر فردر ورک کریں گے تاکہ آسانی ہو تو ہم لائسٹ پریسیئنڈرائنگ ٹول اس ٹوپک کی موو کرتے ہیں اس کا آر تھو تو اگر ہم نے جس طرح لائن لگانے سیکھی ہے آپ سیمپل ایل اینٹر کریں اور آپ فرسٹ کورنر سپیسیفائی کریں تو اگر آپ سکرین پر نوٹ کریں تو ہم کسی بھی ڈائریکشن میں کسی بھی اینگل کی لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں جیس طرح یہ ہمارے سامنے اینگلز بھی آ رہے ہیں اس کی میوریمنٹس بھی آ رہی ہیں تو آپ سپوز ایک کلک یہاں کریں تو آپ ایزیلی پوری سکرین کے اندر مووو آن کر کے کسی بھی پوائنٹ پر آپ کلک کر سکتے ہیں یہ آپ ابھی آلاؤ کر رہا ہے اور ابھی جیسے ہی ہم اس کو اینٹر کر لیتے ہیں اور اب ہم آرثو موڈ کو جو ہے وہ اگر آن کر لیں اس کے بھی ہمارے پاس دو میتھڑ ہیں ایک یا بلکل اگر جہاں پہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے ہم نے گریڈز کو آن آف کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے سنیپ سیٹنگز دیکھی ہیں تو یہاں پہ دس ٹول یہ جہاں پہ ایک ہوریزنٹل اور ورٹیکل لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں ابھی یہ آف ہے کیونکہ اس کا سیمبل ابھی تک یہ ایک بلو نہیں ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں ہیل اینٹر اب آپ اگر نوٹ کریں تو آپ اگر کسی اور ڈائریکشن میں جانا چاہیں تو یہ آپ کو موڈ فریلی نہیں کرنے دے رہا یا تو یہاں آپ ہوریزنٹل لائن لگا رہے ہیں یا آپ ورٹیکل لائن لگا رہے ہیں اور اس ٹول کا بھی بہت رول ہوگا جب آپ آگے آرکیٹیکچرل لائن سے اوپر جائیں گے یہ ہاؤس پلان ہم نے جب بنانا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس آرکھوں کو ٹرن آف اور آن ہم جو ہے وہ فریلی اس کے اندر ورک کرتے رہیں گے اس کی جو شاٹ کی ہے ایف ایٹ بھی آپ پریس کر سکتے ہیں ایف ایٹ بھی جو ہے یہ آپ اپنی نوٹ بوک کے اندر ون بے ون کمانڈ کو ساتھ دیکھتے جائے گا آپ ایف ایٹ سے بھی اس کمانڈ کو آن ایڈ آف کر سکتے ہیں اگر آپ سکرین کے سینٹر سے تو یہ آپ کو دیگر نوٹ کریں اس میں صرف حویزنٹل یا ورٹیکل لائن لگیں گے آپ کوئی اسی اور آنگل کے اوپر لائن نہیں لگا سکتے ہیں یہاں آپ نائنٹی اور نائنٹی کے ملٹیپل آنگل کے اوپر لائن یہ جو ہے آرکھوں کمانڈ گریڈز کو ہم نے ایوز کیا پھر ہم نے اس کو آف کر دیا گریڈز کی سیٹنگز کیا پھر ہم نے ورک کیا سناپ کو ہم نے دیکھا اور کوئی اور آرکھوں کے اوپر تو یہ اگر آپ نوٹ کریں تو آپ آرکھوں کے اندر جو ہے وہ سکریٹ لائنز اس طرح لگا سکتے ہیں تو فرسٹ تھری ہماری جو پریسیجن ڈرائنگ ٹولز تھی ہم نے گریڈز کو یوز کیا ہم نے اس کے بعد سناپ کو اور آرکھوں کو یوز کیا تو یہ جیسے جیسے ہمارے پاس یہ سکلز ڈیولپ ہوتی جائیں گی تو ہماری جو اگلی ڈرائنگز ہیں وہ ٹائم سیو ہوگا اور وہ ہماری ایفیشنٹ ہوتی جائیں گی